نحمدہ ورسولی علیہ رسولی کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ الْمَلَوْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَا كَفِي ظُلَالٍ مُبِينٍ سورة العراف آیت نمبر سشری آیت نمبر ساڑھ سے ہم آگے آج کے درس جو ہے شروع کریں گے قَالَ الْمَلَوْ مِن قَوْمِهِ قَالَ اس نے کہا الْمَلَوْ سردارونِ مِن سِي قَوْمِهِ اس کی قوم اِنَّا بِشَكْهَمْ لَنَرَا كَفِي ضرور آپ کو دیکھتی ہیں فِي مِن ضلالٍ مُبِين سریح بھاکا ہوا یعنی قوم کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ بات اس وقت کہی جب نوح علیہ السلام نے انہیں تبلیغ کی کہ ایک اللہ کی تم عبادت کرو اللہ کے اعلاوہ کسی کو تم معبود نہ مانو اللہ ہی معبود ہے عبادت کے لائق ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں دنبر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے تو اس کے بعد پھر قوم کے جو سردار جو تھے الملعو کا لفظ آیا یعنی جب وہ اپنے قوم کے سامنے آتے تھے تو اس وقت لوگوں کی آنکھوں میں ان کی حیبت جو بھر جاتی تھی تو اس وجہ سے بھی اسے جو ہے وہ الملعو کا آ گیا تو قوم اصل میں کسی کہتی ہیں کہ لوگوں کو ایک ایسا حجوم جن کے خیالات جو ایک طرح کی ہوں جن کے نظریات ایک طرح کی ہوں اور یہ وہ قوم تھی کہ جس کا نظریہ جو شرک کے اوپر جو قائم تھا تو سرداروں نے اس وقت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ نظریہ قائم کیا کہ ہم آپ کو سری جو بہکا ہوا جو پاتی ہیں تو یہ دولاری مبین کا لفظ اس وجہ سے استعمال کیا گیا کہ آپ تو یہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین جو چھوڑ دیں تو پھر نوح علیہ السلام نے جو وہ کیا جواب دیا قَالَ يَا قَوْم نوح علیہ السلام نے فرمایا لفظی ترجمہ جی ہوگا کبھی قَالَ يَا قَوْمِ کہا يَا قَوْمِ يَا مِرِ قَوْمِ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضُلَالَةٌ لَيْسَ نَهِ بِي لَيْسَ بِي ضُلَالَةٌ نَيُّ مَا بِحْكَ هُوَا وَلَاكِنِّي اور لیکن میں ہوں رسولم من رب العالمین رسول من سے رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے قَالَ يَا قَوْمِ لِي سَبِي ضُلَالَةٌ وَلَاكِنِّي رسولم من رب العالمین تو یہ نو علیہ السلام کا جواب تھا کہ میں بیکا ہوا نہیں ہوں یعنی یہ نہ سمجھو کہ میں تمہاری طرح باپ دادا کا جو دین ہے اس پر چلوں گا جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جو بغیر کسی سنت کے جہوچر رہا ہے بلکہ میں تو رسول ہوں اب یہاں پر رسول کا جو لفظ آیا رسول کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی رسول جو صحیب شریعت ہوتی ہیں اور نبی جو ہے وہ صحیب شریعت نہیں ہوتا بلکہ وہ پہلے والے جو رسول جو ہوتی ہیں ان کے مطابق وہ زندگی بسر کرتی ہیں ان کے شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتی ہیں تو نو علیہ السلام سے پہلے جس طرح عدریس علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے عشیش علیہ السلام کا آدم علیہ السلام کا یعنی جن پر صحیف نازل ہو وہ بھی رسول ہوتا ہے تو نو علیہ السلام نے یہاں پر یہ بات فرمائی کہ میں تو رسول ہوں یعنی میں تو وہ بات کروں گا جو اللہ پاک نے مجھ پہ نازل کی ہے اور میں رسول کس کا ہوں اس رب کا جو رب العالمین ہے یعنی آپ نے یہاں پر بھی توحید کا نعرہ جو بلند کیا اور آپ نے شرک کی جو نفی کی آپ نے شرک کی نفی کس طرح کی پہ تم نے اپنا معبود جسے بنا رکھا ہے وہ تو بت ہیں ود سواع یغوس یعوق نصر یہ جو سارے بتوں کے جو نام ہیں اور تم ان بتوں کی جو پوجا کرتے ہو ان بتوں سے تم جو مانگتے ہو بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نو امیدی بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے تو نو علیہ السلام نے وہاں پر بھی توحید کا نعرہ بلند کیا رب العالمین رب تو تربیت کرنے والوں کیوں کہتے ہیں اور اللہ کی تعریف گزشتہ درس میں میں نے بیان کی تھی کہ اللہ ایسی ذات ہے جس میں تمام صفات کمال والی صفات جو جمع ہو جائیں تو میں رب العالمین کے طرف سے جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں مجھ پر جو بات وہی کی جاتی ہے میں تم تک وہ پیغام پہنچاتا ہوں تو نو علیہ السلام نے توحید کا نعرہ بلند کیا اور شرک کیا اپنے نفی کی توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے تو نو علیہ السلام نے جو ساڑے نو سو سال تبلیغ کی اسی یا پچاسی جو ہے وہ بندے جو تھے وہ ایمان لائے وہ آپ کے ساتھ تھے تو یہاں پر نو علیہ السلام نے یہ بات فرما دی کہ میں اللہ کا جو رسول ہوں اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد کی آیت میں نو علیہ السلام کا پھر انداز تبلیغ وہ بیان کیا گیا کہ میں تو پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات اپنے رب کے پیغام جو پہنچا رہا ہوں وَبَلْلِغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَانْصَحُ لَكُمْ اور میں تمہیں نصیت کرتا ہوں وَانْصَحُ لَكُمْ وَاعْلَمُوا مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا جو ہے اس کے شروع میں تا ہے اگر یا ہو تو وہ جانتے ہیں اگر شروع میں ہمزہ آجائے اعلمو اگر شروع میں تعلمون اگر نعلمو آجائے تو نعلمو ہم جانتے ہیں اعلمو میں جانتا ہوں تو یہاں پر نو علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ میں اپنے رب کے پیغامات جو ہے وہ پہنچاتا ہوں اب پیغام سے کیا مراد ہے تو پیغام سے مراد یہاں پر یعنی عقائد حلال و حرام اور تمام وہ وضاحت جو وحی میں یعنی اللہ پاک کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے پیغامبر تک تو وہ تمام جو اس سے مراد ہیں تو نو علیہ السلام نے یہ بات واضح کر دی کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ پاک کی طرف سے جو مجھ تک وحی کی جاتی ہے میں تو وہی تم تک پہنچا رہا ہوں اوہ عجب تم من جاکم ذکرون من ربکم اوہ عجب تم کیا تم تعجب کرتی ہو انجاکم یہ کہ آ گیا تمہارے پاس ذکرون من ربکم نصیحت تمہارے رب کی طرف سے علی رجل منکم اوپر ایک شخص کے مینکم تم بسے اوہ عجب تم من جاکم ذکرون من ربکم بشر تمہاری طرح یعنی انہوں نے قوم سے یہ بات کہی یہ تو بشر ہے انسان ہے تمہاری طرح یہ کیا ہوا بھی ہم میں سے کسی شخص کو جوہ وہ رسول بنا کر ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے تو یہاں پر قرآن کریم نے سوال بھی کیا اور پھر جواب بھی دیا کہ بھئی اللہ پاک نے جو پیغمبر جو بھیجی اس کا مقصد کیا ہے اطاعتِ خدا بندی یعنی اللہ پاک کے حکمات کی پیروی کرنا تو اگر تو یہ اللہ پاک فرشتوں میں سے کسی کو رسول بنا کر بھیجتے تو پھر تم یہ سوال کر سکتے تھے کہ فرشتے جو ان میں تو خواہشات ہی نہیں ہیں ان سے تو کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا وہ تو عبادت ہی کرتے رہتی ہیں انہیں تو نیند بھی نہیں آتی لیکن جو بشر جو ہوتا ہے اسے نیند بھی آتی ہے اور اس میں خواہشات بھی موجود ہوتی ہیں تو جب وہ اللہ پاک کے حکمات کی پیروی کرے دوسروں کے لئے ایک نمونہ بن جائے تو پھر دوسرے انسان یہ بات کہہ سکتے ہیں بھی ہم بھی اطاعت کر سکتے ہیں ہم بھی عبادت کر سکتے ہیں ہم بھی گناہ سے بس سکتے ہیں تو وہاں برجوانو علیہ السلام نے یہ بات واضح کی کہ کیا تم اس بات پر تعجب کرتی ہو کہ اللہ پاک کی طرف سے نصیت جو ہے وہ تم بھی بھی سے ایک شخص پر جو آگئی تو یہ کوئی حیرت والی کوئی عجیب بات نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ پاک نے انہی میں سے جو ہے ایک رسول جو بیجا اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی کہ قُلْ اِنَّمَا نَا بَشْرُمْ مِسْلُكُمْ کہہ دیجئے بے شک میں بھی انسان ہوں تمہاری طرح تو وہاں پر بھی یہ بات بتانا مقصود تھی کہ بھی تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ جل جائے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنی جو ہے وہ دوسروں کے لئے بہترین نمونہ ہے اور آپ نے دوسروں کے لئے ایک نمونہ بہترین نمونہ بند کبھی دکھایا تاکہ لوگ جو وہ پیروی کریں لِنزِرَكُمْ یہاں پر رسالت کا مقصد بھی بیان کر دیا گیا تاکہ وہ تمہیں ڈرائیں وَلِتِتَّقُو اور تاکہ تم برہیزگار بن جاؤ وَلَعَلَّكُمْ دُرْحَمُور تاکہ تم بھی رحم کیا جائے کیونکہ اگر رحم نہیں ہوگا تو پھر وہی جو پہلی آیتِ قریمہ میں یہ بات فرمائی گئی کہ مجھے ڈرہ کے کہیں تم پر جو عذاب نہ آ جائے تو نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے اپنی قوم کو اعلانیاں بھی تبلیغ کی چھپ کر بھی آپ نے تبلیغ کی دعوت قومی لیلن ونحارا دن کے وقت بھی آپ نے تبلیغ کی رات کے وقت بھی آپ نے تبلیغ کی آپ نے اپنی قوم کو یہ بات سمجھائی کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ نے آسمان سات آسمان تہبتہ پیدا کر دیئے کیسے اللہ پاک نے سورج کو چراغ بنا دیا کیسے اللہ پاک نے چاند کو جو نور بنا دیا اور یہ بات تم جان لو کہ اللہ پاک تمہیں زمین میں داخل کریں گے قبروں میں تم جاؤ گے پھر تم دوبارہ اٹھو گے تم سیتے رستے کی طرف آ جاؤ لیکن قوم نے جو بات نہ مانی تو پھر اگلی آیت کریمہ میں یہی بات آئی فَكَذَّبُوهُ فَانْجَيْنَاهُمْ پس انہوں نے جھٹلا دیا انہوں نے نور علیہ السلام کو جھٹلا دیا فَانْجَيْنَاهُمْ پس ہم نے ان کو نجات دی وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے فِي الْفُلْكِ کشتی میں اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ماری آیت کو جھٹلایا انہوں کیانوں قوم عمین بے شک وہ اکندی قوم تھی تو جہاں پر یہ بات فرما دی گئی پھر نور علیہ السلام کو پھر ہم نے نجات دی اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا نور علیہ السلام کو کہ آپ ایک کشتی جو تیار کریں نور علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کی جو تین سو ہاتھ لمبی تھی پچاس ہاتھ چوڑی اور پچاس ہاتھ اس کی جو ہے وہ انچائی تھی اس کی تین جو ہے منزلیں تھی تو نیچے والی جو منزل جہاں اس میں جو جنگلی جانور جو ہے وہ سوار ہو گئے اور درمیان والی جو منزل تھی اس میں گھوڑے اور اونٹ جو سوار ہو گئے اور جو اوپر جو والی منزل جو تھی اس میں حضرت نور علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو وہ سوار ہو گئے آپ کے ساتھ جو وسی جو ہے وہ ساتھی تھے اسی لوگ آپ پر ایمان لائے جس نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ ان کی روایت سے بھی یہ بات پتے چلتی ہے اور اس میں ایک شخص جو رحم نامی بھی موجود تھا جو عربی زبان جہو جانتا تھا اور اسی طرح نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے سام حام یافس اور ان کی بیویاں جو وہ بھی موجود تھیں اللہ پاہ نے یہاں اور یہ بات فرمائی کہ ہم نے ان کو نجات دی یعنی نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے جو ایمان والے تھے اللہ پاک نے ان کو جو نجات دی اور وہ تمام لوگ غرق ہو گئے کہ جس طرح سورہ نوح میں بھی آیا اگرقو فودخلو نارا ایک تو یہ کہ وہ غرق ہو گئے اور اس کے بعد پھر وہ جہندم میں جو داخل ہو گئے تو آج کے درستے میں یہ بات پتا چلی کہ جس طرح انبیاء اکرام نے تبلیغ کی اور انبیاء اکرام نے اس چیز کی فکر نہیں کی کہ کون ان کی مخالفت کرتا ہے ہمیں بھی جو ہے وہ تبلیغ کرنی چاہیے ہمیں بھی انبیاء اکرام کے مشن کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے اور اس رکوع میں نوح علیہ السلام اور پھر ان کے جو ماننے والے تھے یعنی ساڑھے نو سو سال آپ نے تبلیغ کی یعنی کس محنت سے آپ نے جو ہے یہ سال عرصہ آپ نے گزارا کیا کیا مشکلات آپ نے برداشت کی ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز ویڈیو سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے وما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی موسیقی